موسیقی نمسکار کسان سمجھار میں آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے مکہ سمجھار پردھان منتری نرین رمودی نے من کی بادکاری کرم کے ذریعے دوش واسیوں کے ساتھ پردھان منتری نرین رمودی نے دیش واسیوں سے جپان کی میاں واقی پدرتیت کے بارے میں جاننے اور اسے اپنانے کا کیا آہوان کہا اس کے ذریعے دیش واسی اپنی دھرتی اور پرکرتی کو ہرہ بھرا اور سوچ بنانے میں دے سکتے ہیں یوگدان پردھان منتری نے بارہ ملوکی ڈیری عدیو کبھی کیا ذکر کا سنبھاؤناوں سے بھرا ہوا ہے دیش کا ہر حصہ بھارتیے جی ٹونٹی ادھیاک شاک کے تحت کرشی کاری سمو کی تین دیوشیہ بیٹک ہیدر آباد میں سمپن کرشی کھا دیے مولیس شنکلاوں میں مہیلاؤں یواؤں کو مکھیدارہ ملانے پر دیا گیا زور اسم گوہاتی میں بھاری بارش کے کارن برحمہ پتر ندی کا جلستر بڑا کئی زیلوں کے بار کے چپیٹ پہ آنے سے عام جن جیون ہوا پربھاویت کیندری منتری ڈاکٹرہ منصور منافیہ نے اسم سے بار سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کی کی سمکشا موکھی سمچار کے بعد خبریہ بستار سے پردھان منتری نریندر موڈی نے من کی بات کی ایک سو دووی کڑی میں پراکرتک آبداؤں کو لے کر دیش کی تیاریوں کی سرہانہ کی پی ایم موڈی نے چکرواد بیپرجوائی سے نمٹنے کے لیے کچھ کے لوگوں کی ہمہ تر تیاریوں کی بھی جمکار پرشن سکی پردھان منتری نریندر موڈی نے من کی بات کارکرم میں پراکرتک آبداؤں کا سامنا کرنے کے لیے دیش کی تیاریوں کی سرہانہ کی پی ایم موڈی نے چکرواد بیپرجوائی سے نمٹنے کے لیے کچھ کے لوگوں کی ہمہت اور تیاریوں کی بھی جمکار پرشن سکی انہوں نے دیش کے آبداؤں پربندھن کی طاقت کو ایک اُدھہرن بتایا بیپرجوائی نے کچھ میں کتنا کچھ تہس نہس کر دیا لیکن کچھ کے لوگوں نے جس ہمہت اور تیاری کے ساتھ اتنے خطرناک سائیکلون کا مقابلہ کیا وہ بھی اتنا ہی اہو تورو ہے بیتے ورشوں میں بھارت نے آبداؤں پربندھن کی جو طاقت وکشت کی ہے وہ آج ایک اُدھان بن رہی ہے پی ایم موڈی نے پرکرتی سنرکشن کے مہت پر بل دیتے ہوئے کیش درین جیسے احیانوں کو اس دشاں میں سفل بتایا پردھان منتری نے پانی کی ایک ایک موند کو بچانے کے لیے جی جان سے جھوٹے لوگوں کی بھی بھر پور پرشنسہ کی پرکرتی آپناوں سے مقابلہ کرنے کا ایک بڑا طریقہ ہے پرکرتی کا سورکشن آج کل مونسون کے سمائے میں تو اس دشاں میں ہماری جمعہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے اس لیے ہی آدھ دیش کیجد رین جیسے احیانوں کے جریے سامو ہی پریاس کر رہا ہے اس بار بھی مجھے چٹھی لکھ کر کئی ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو پانی کی ایک ایک بند بچانے کے لیے جی جان سے لگے ہیں ایسے ہی ایک ساتھی ہے یوپی کے باندہ جرے کے تلسیرام یادو جی تلسیرام یادو جی لکترہ گرام پنچائت کے پردھان ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ باندہ اور بندل کھن چھتر میں پانی کو لے کر کتنی کٹھنائیاں رہی ہیں اس چنوٹی سے پار پانے کے لیے تلسیرام جی نے گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے کر علاقے میں چالیس سے زیادہ تعلاب بنوائے ہیں تلسیرام جی نے اپنی مہم کا آدھار بنایا ہے کھیت کا پانی کھیت میں گاؤں کا پانی گاؤں میں آج ان کی مہنت کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے گاؤں میں بھو جلد ستر سدھر رہا ہے ایسے ہی یوپی کے ہاپور جلے میں لوگوں نے مل کر کے ایک بلپت ندی کو پنرجی بھی کیا ہے یہاں کافی سمیے پہلے نیم نام کی ایک ندی ہوا کرتی تھی سمیے کے ساتھ وہ لپت ہو گئی لیکن ستھانیس مرتیاں اور جن کتھاؤں میں اسے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا آخیرکر لوگوں نے اپنی اس پرکروتی دھروہر کو پھر سے سجیو کرنے کی ٹھانی لوگوں کے ساموہی پریاست سے امنیم ندی پھر سے جیوندھ ہونے لگی ہے ندی کے اُدگم ستھل کو امروط سروبر کے طور بھی وکشت کیا جا رہا ہے بیرتا کے ساتھ ہی ان کی گوورننس اور ان کے پرابند کوسل سے بھی بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے بشیشکر جل پرابندھن اور نو سینہ کو لے کر چطرپتی سیواجی مہاراج نے جو کاریہ کیے وہ آج بھی بھارتی اتحاس کا گوورو بڑھاتے ہیں ان کے بنائے جلدورگ اتنی شتابدیوں بعد بھی سمندر کے بیچ میں آج بھی شان سے کھڑے ہیں ہم سب کا کرتب ہے کہ اس اوثر پر ہم چطرپتی سیواجی مہاراج کے پرمند کاؤشل کو جانے ان سے سیکھیں اس سے ہمارے بھیتر ہماری ویراثت پر گروہ کا بہت بھی جگے گا اور بوش کے لیے کرتبیوں کی پریڑھا بھی ملے گی آبدہ پرابندھن کو سدرڑ کرنا اور پریعاوران سنڈکشن کے پرتی جن جاگرکتہ بڑھانا پی ایم موڈی کی ہمیشہ سے پراتھ مکتہ میں شامل رہا ہے پردھان منتری دوارہ من کی بات میں ان وشیوں پر ایک بار پھر چرچہ سے اس دشاں میں لوگوں میں ایک نئی جن جاگرکتہ پیدا ہوگی بیورو ریپورٹ ٹی ڈی نیوز پردھان منتری نرینر موڈی نے دیشواسیوں سے خاص کر شہروں میں رہنے والے لوگوں سے جاپان کی میعوا کی پدرتی کے بارے میں جاننے اور اسے اپنانے کا حوان کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے دیشواسی اپنی دھرتی اور پرکرتی کو ہرہ بھرہ اور سوچ بنانے میں امولیے یوگدان دے سکتے ہیں پردھان منتری نے بارملا کی ڈیلی انڈسٹری کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دیش کا ہر حصہ سمبھاوناوں سے بھرا ہوا ہے منگ کی بات کارکرم میں پردھان منتری نرینر موڈی نے کہا کہ بھارت کے لوگ ہمیشہ نئے وچاروں کے سواگت کے لیے تیار رہتے ہیں اپنی چیزوں سے پریم کرتے ہیں اور نئی چیزوں کو آتنی ساتھ بھی کرتے ہیں انہوں نے جاپان کی تقنیق میعواکی کا اداحرم دیتے ہوئے بتایا کہ اگر کسی جگہ کی مٹی اوجاؤ نہیں رہی ہے تو میعواکی تقنیق اس چھیتر کو پھر سے ہرہ بھرہ کرنے کا بہت اچھا تاریخہ ہے انہوں نے کہا کہ میعواکی جنگل تیزی سے پھیلتے ہیں اور دو تین دشت میں جائے ویویتہ کا کیندر بن جاتے ہیں اس کا پرسار بہت تیزی سے بھارت کے بھی الگ الگ حصوں میں ہو رہا ہے پردان منطری نے کئی لوگوں کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ کیسے انہوں نے اس میعواکی تقنیق کو اپنا کر دھرتی اور پرکرتی کو ہرہ بھرہ اور سوچھ بنانے میں امول یوگنان دیا ہے جپان کی تقنیق میعواکی اگر کسی جگہ کی مٹی اوبجاؤں نہیں رہی ہو تو میعواکی تقنیق اس چھیتر کو پھر سے ہرہ بھرہ کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہوتی ہے ہمارے ہاں کرلا کے ایک ٹیچر سریمار رافی رامنات جی نے اس تقنیق سے ایک علاقے کی تصویر ہی بدل دی ان کی اس کامیابی نے انہیں اور بھی پرینہ دی اس کے بعد رافی جی نے میعواکی تقنیق سے ایک منی فورسٹ یعنی چھوٹا جنگل اور اسے نام دیا بیدیا ونم پردان منطری موڈی نے کہا کہ میعواکی جنگلوں کو کسی بھی جگہ یہاں تک کی شہروں میں بھی آسانی سے اگایا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ سمیں پہلے ہی انہوں نے گجرات میں کیوڑیا ایکٹانگر میں میعواکی فورسٹ کا اُدھگھا ڈھنکیا تھا کچھ میں بھی 2001 کے بھوکمپ میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں میعواکی پدھتی سے سمرتی من بنایا گیا ہے کچھ جیسی جگہ پر اس کا سفر ہونا یہ بتاتا ہے کہ مشکل سے مشکل پرکرٹک پریویش میں بھی یہ تکنیک کتنی پرہاوی ہے اب تو یہ تکنیک پوری دنیا میں پسند کی جا رہی ہے میں دیش واسچوں سے خاص کر شہروں میں رہنے والے لوگوں سے آگرہ کروں گا کہ وہ میعواکی پدھتی کے بارے میں جرور جاننے کا پرہاس کریں اس کے جریے آپ اپنی دھرتی اور پرکرٹک ہو ہرا بھرا اور سوچھ بنانے میں امولے یوگدان دے سکتے ہیں پردھان منتری نے جب مکشمیر کے بارہ مولا زلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پورا بارہ مولا ایک نئی شویت کرانتی کی پہچان بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ بارہ مولا کے لوگوں نے علاقے میں دودھ کی کمی کی چنوٹی کو ایک افسر کے روپ میں لیا بڑی سنکھیا میں لوگوں نے ڈیری کا کام شروع کیا جس میں مہلاوں نے مہت پور بھومی کا نبھائی پورا بارہ مولا ایک نئی شویت کرانتی کی پہچان بن رہا ہے پچھلے ڈھائی تین ورسوں میں یہاں پانسو سے زیادہ ڈیری انڈسٹ لگی ہے بارہ مولا کی ڈیری انڈسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے دیج کا ہر حصہ کتنی سمبھاوناوں سے بھرا ہوا ہے کسی خیترے کے لوگوں کی ساموئی کیچھا سکتی کوئی بھی لکش پرابت کر کے دکھا سکتی پردھان منتری نے یہ بھی کہا کہ کبھی بڑھتے پریٹن تو کبھی جی ٹونٹی کے شاندار آئیو جنوں کے کارم جمو کشمیر آج کل چرچہ میں ہیں کچھ سمیہ پہلے من کی بات کارکرم میں ہی پردھان کے نادرو دیش کے باہر بھی پسند کیے جا رہے ہیں بیورو ریپورٹ ٹیڈی نیوز بھا دیئے جی ٹونٹی ادھیکشل کے تحت کرشی کاری سمو کی تین دی وسی بیٹر خیدر آباد میں سمبن ہوئی کرشی خادی مول یش رکھلاو میں مہیلاؤ یووان کو مکھیدھارہ ملانی پر زور دیا گیا اندر آشو ملٹ اور انی پر سندھان پہل سندھان سندھان پر سہمتی بنی اس بیٹھک پر ہمارے سواندات اوپی آدم نے وسطار سے کینڈرے کرشی منتری نرین سنگ تومر سے بات چیت کی کرشی سے سمندت منتری ستری بیٹھک ساندار طریقے سے سمتن ہو گئی تین دن تک چلی اس بیٹھک کے کیا مائنے رہے اور کس طرح بھارت کرشی کے ستر بیس تونٹی ویس درشتی سے بہت تو پرتشتی اور مہت پون راج نیت منچ ہے اس منچ پر دنیا کے سمکش وید مان انیک شنوتیوں کا سمہدھان کیسے ہو اس درشتی سے جی ٹونٹی کے دیش نیرانتر ویش پر بھی مرز کرتے رہتے روڈ میں بناتے رہتے اور سمہدھان کھوجنے کا پریاز کرتے رہتے مجھے پرسندہ ہے کہ جی ٹونٹی کی یہ بیٹھکیں پچاس اسطحانوں پر دیش میں سمپن ہوئیں کریسی چھتر سے سمپن دیت ابھی تک چار بیٹھکیں سمپن ہوئیں یہ مندر اسطر کی بیٹھت تھی سب سے بڑی پرمک بات اس میں ہندوستان کے لئے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا کا ہر دیس ہندوستان کو پرسنسہ کی نظروں سے دیکھ رہا تھا ہندوستان کی تعریف کی جس پرکار سے ہندوستان کرسی کے چھتر میں اگرنی بھونی کا نوار آئے تقنیق کا سمرتھن کرسی کے چھتر میں کرسی کا دیش ٹلائی جیس ان سب وشوں پر سب دیس کے لوگوں نے اپنا ویچار ویکت کیا سب لوگوں نے اتصال پون ڈھنگ سے کرسی کے چھتر میں نوار چار ہوں تقنیقی سمرتھن ہو یہ وہاں مہلاؤں کی بھاگی داری اس میں آکرسن ہو اور نیرنتر کرسی کے سمرتھ جو چنوتیاں ہیں ان کا سمادھان ہم کھوچتے رہیں جلوائیو سنکٹ کے دور میں جو چنوتیاں کرسی پر پربار ڈالنے والی ہیں ان کا سمادھ رہتے ہم سمادھان کھوچیں اور مجھے پرسند آئے کہ بھارت کے ہمارے ویگیانکوں کی جو وصفی کے پریدرس میں ابرتے راشت کے ساتھ ساتھ جو ہم کرسی سکت کا سپنا دیکھتے ہیں وہ پورا ہوتا نظر آرہ آپ کو کیسے لگتا میں سمجھتا ہوں کہ آجادی کے 75 ورس پورے ہوئے ہیں ان 75 ورسوں میں اگر ہم بانٹ کر دیکھیں تو پہلے 25 ورس بھارت کے سیسا ورس تھے کٹھنائیوں سے بھرے ہوئے تھے اور دوسرے جو 25 ورس تھے وہ بھارت کو کھڑے ہونے والے تھے اور اب ان 25 ورس میں بھارت کھڑا ہوا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ آدم نربتہ کی اور بڑھ رہا ہے دوسری اور خاد سرکسہ کے ساتھ ویسوک جلوائی پروتن کی چنونتیوں سے نپڑنے کے لئے ساجہ رن ننتی بنان پر بھی منتن ہوا میرے سوگی کمری میں راکیس کے ساتھ موپی آدھاؤ ڈیوڈی نیوز آگے بڑھیں گے اگلے خبر کی طرف کے انری گری گری باج سے سب سے ادھک پرباویت علاقوں کا دورہ کر گری منتری امد شاہ موکی منتری بپین پٹیل اور انیہ ورشت ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھ کی توفان کے دوران آپ دا پربندن بل دوارہ کیے گئے کاریوں کے لئے گری منتری نے انڈی آر ایف کرمیوں سے کرنے کے پریاس کیے جانے چاہیے انہوں نے کہ سائیکلون کے مدن نظر چوتیس سو گاؤں میں بجھلی آپورتی روکی گئی تھی ان میں سے سولہ سو گاؤں میں آپورتی کچھ آپیس گھنٹے سے بھی سمیں میں بحال کر دیا گیا ہے اور سیوکت ویجیتاؤ سہید کل اکتالیس ویجیتاؤ کو پریسکار پردان کیے گئے ہیں پرتے ایک پریسکار ویجیتاؤ کو ایک پرشاست پتر اور ایک ٹروفی کے ساتھ کچھ شرینیوں میں نقد پریسکار سے سماند بھی کیا گیا ہے چوتھے راشتی جل پریسکاروں میں سروسرشت جلے کا پریسکار اوڈیشا کے گنجم زلے کو دیا گیا تیلنگانہ کے بھدرادی کوٹھا گڑیم زلے کے جگن ناد پورم گرام پنچائت کو سروسرشت گرام پنچائت سے سماند کیا گیا سروسرشت شہری ستھانی نگائے کا پریسکار چندگر نگر نگم کو دیا گیا کیمپس سروسرشت سنسطان شری مات ویش نو دیو شرائن بورڈ ریاسی جم کشمیر کو پردان کیا گیا سروسرشت اوڈیو کا پورسکار برونی تاپ ویدیو تکیندر بیگو سرائے کو ملا سروسرشت سوائم سہتہ سمو کا پورسکار ارپن سیو سنسطان اوڈیپور راجستان کو گتی ویدیوں کے لیے سروسرشت اوڈیو کا پورسکار ہندوستان کمپیوٹرز لیمیٹیڈ ٹیکنالوجی لیمیٹیڈ نویڈا کو ملا اس افسر پر اپراشت پتی نکتہ بھی سے جل سندکشن کو پراتم تا دینی کا سنکلپ لینے کو کہا اپنے ویوہار میں پریورت لانے اور جل شکتے ابھیان کو جران دولن میں بدلنے کا احفان کیا بوند بوند کر ساغر بنا سکتا ہے کیندر جل شکتی منتری نے کہا کہ بڑھتی جران سنکلہ اور تیجی سے بڑھتی ارث ویوستہ کے بیچ جل کے آوش شکتائیں بھی بڑھ ہی ہیں اس کے لیے جل پر بندر کارے کرنا ہوگا بھارت سرکار لگاتار پریاز کا رہی ہے زمین اس تر پر زیادہ دوہن کیے جا رہے بلوکس کو سنکشت کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے کے نیویش میں ون سمپدہ کے سنرکشن کے ساتھ ساتھ میں جل سمپدہ کے سنرکشن کے لیے اس کا نیویش ہو سکے اس کو پراثمکتہ پردان کی ان سارے سمن پریاز کے چلتے ہوئے نشتی ایک نئی ارجا کا سنچار اس کشتر میں ہوا ہے چوتھے راشتی جل پرسکار کے انترگت دو ہزار تئیس کے لیے گیارہ شینیوں اور دو ہزار بائیس کے لیے سنیوکت وجتاؤں سہیت کل اکتالیس وجتاؤں کو پرسکار پردان کیے گئے ہیں اس موقع پر راشتی اجل مشن کے شبھنکر پیکو پر بنائی گئی دور درشن کے فلم پیکو اور پرکرتی ہریالی لوٹائی کا اپراش چکرواتی طوفان بپر جوائے کمزور ہو گیا ہے موسم ویباغ نے آج اس کے کم دباؤ کے شیطر میں تبدیل ہونے کی سمبھاونہ جتائی ہے موسم ویباغ نے کہا ہے کہ آج چکروات کی دپریشن کی ترفتہ بنائے رکھنے کی بہت سمبھاونہ ہے اس سے پہلے دکشن راجستان اس سے سٹی اتری گجرات کے آس پاس ڈپریشن کمزور ہو گیا راجستان میں چکروات بپر جوائے کے اثر سے پردیش کے کئی علاقوں میں لگتار تیز ورشہ ہو رہی ہے موسم ویباغ نے آج بھی جالور مارمیر اور سیروہی جوتپور اور ناغور زلو کے کئی لاکھوں میں لگتار چکروات بپر جوائے کا پر بھاو دیکھنے کو مل رہا ہے راجستان کے کئی شیطروں میں بھاری بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے بھاری میرے زلے کے سب سے بڑے میلی باندھ میں اب تک دس فیٹ پانی کی آوک ہو چکی ہے بات کریں زلوں کے لوگ بارش بری طرح سے پربھاویت ہوئے ہیں جس سے لوگوں کی دققت کافی بڑی ہیں وہیں لکھین پور زلے میں بار کستیتی ابھی بھی گمبیر ہے کینڈری سواستیر پریوار کلیان منتری ڈاکٹر منسوک منڈاویہ نے ویڈیو کانفرنس کی مادیم سے اسم میبار سے نبٹنے کی تیاریوں کی سمیقشہ کی انہوں نے کینڈری اور راجی ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک دوران اسم میبار کے پربھاوی پربندن کو سنشت کرنے کے لیے کینڈری سستانو اور راجی سرکار کی ایجنسیوں دوارہ کیے گئے پربندھوں کا آنکلن بھی کیا گیا اور آئیے بات کرتے منڈی بھاو کی دیکھتے ہیں کیارہ دیش پر کی منڈیوں میں بھاو شنیبار کو کرشی اوپی منڈیوں میں سرسو کے سو دیش اوٹھا پٹک کے ساتھ ہوئے خاتے گاو منڈی میں اچھی خاصی تیزی دیکھنے کو ملی وہیں سارنگ پور منڈی میں سرسو کے سو دیش کی خاتے گاو منڈی میں 16 جون کو سرسو کا بھاو 481 روپے کونٹل تھا جو 17 جون کو 994 روپے کی چھلانگ لگا کر 5,475 روپے کونٹل پر جا پہنچا وہیں راجستان کی جائپور منڈی میں سرسو کا کاروبار 82 روپے کی مضبوطی کے ساتھ ہوا یہاں 16 جون کو سرسو 4548 روپے کونٹل پر بھی کی 17 جون کو اس کا بھاو 4,630 روپے کونٹل درج کیا گیا उत्र प्रदेश की آزم गड़ मंडी में سرسو की خرید स्थिर भाव पर हुई यहां इस का भाव दोनो दिन यानि 16 और 17 جون को बिना किसी बदलाव के 5,530 रुपे कुईंटल पर टिका रहा वही साहरंपूर मंडी में 17 जून को सर्जो का भाव 10 रुपे टूट कर 5,470 रुपे से 5,460 रुपे कुईंटल पर आप पहुँचा इस साल सर्जो के पैदावार 119,63,000 रही थी वही ये साल तिलहनी फसलो के लिए भी अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकती है कृशी मुंत्राले की ओर से जारी तीसरे अग्रे मनुमान के अनुसार 2022 और 2023 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 हो सकती है जो पिछले साल के तुलना में 30,23,000 अधिक है आपको पता दे कि बीदे साल तिलहनी फसलों के उपज 389,63,000 रही थी क्रिशी उपज मंडियों में इंदिनों गेहूं के आवक खासी ज्यादा बनी हुई है शरीवार को मंडियों में गेहूं का कारुबार उतार चड़ाव के साथ हुआ जंबूसर और बिजनर मंडी में भाव गिरे तो वहीं खाते गाउं गेहूं का भाव रहा दो हजार आट सो रुपए क्वेंटल जो की सत्रा जून को तीन सो रुपए की कमजोरी के बाद दो हजार पान सो रुपए क्वेंटल दर्च किया गया वहीं मध्यप्रदेश की खाते गाउं मंडी में 16 जून को गेहूं का भाव रहा 2,171 रुपए क्वेंटल जो की 17 जून को 19 रुपए बढ़कर 2,190 रुपए क्वेंटल पर जा पहुंचा वहीं राजिस्थान की बिजयनगर मंडी में 17 जून को गेहूं का भाव पंचार में रुपए गिरकर 2,181 रुपए क्वेंटल से 2,085 रुपए क्वेंटल पर आ गया जब की उत्रदेश की लखिमपूर मंडी में 16 जून को गेहूं का भाव 2,300 रुपए क्वेंटल दर्श किया गया जो की 17 जून को 10 रुपए चड़कर 2,310 रुपए क्वेंटल पर दर्श हुआ गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरिलू स्थर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्थर पर जा सकती है जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर परता दिख सकता है क्रिशी मनुमान के अनुसार साल 2022 और 2023 के दौरान देश में गेहूं की उपज 11,27 लाग टन से भी उपर तक जा सकती है जो पिछले साल के उत्पादन के तुन्ना में 50 लाग टन अधिक है बीते साल पैदावार 10,27 लाग टन के आसपास दर्च की गई थी और आई अब देखते हैं कुछ और खबरे खास खबर नुए प्रधान मंतरी नरींद मोदी ने मन की बात कारिकरम में लोग से योग को जीवन में अपनाने का अग रह किया प्रधान मोदी ने कहा कि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्दन आएगा प्रधान मंतरी मोदी ने मन की बात कारिकरम में अंतराश्टे स्तर पर भाते खिलाडियों के शांदार प्रदशन की बात करते हुए कहा कि देश के युवा अब उन खेलों में नाम राशन कर रहे हैं जिसमें भारत की कोई पहचान नहीं थी मन की बात में प्रधान मंतरी ने कहा कि अंतराश्टे स्तर पर खिलाडियों की सफलता के पिछे उनकी कड़ी बेनत है उन्होंने खेलों इंडिया युनिवर्स्टे गेम्स के सफल आयो जन पर कहा कि नए नए कीरतिमान हासिल करते हुए खिलाडी विश्व मंच पर देश की नई पहचान बना रही है राश्टगान जनगन मन और ओम जै जगदीश हरे के गायन की वज़े से भारत में अत्यादिक लोगप्रिय हुई अर्थिस वर्षिये मैरी मिलबेन किस जून को सिंग्तराश मुख्याले के नौर्थ लॉन में प्रधान मंत्री मुदी के साथ नवे अंतराशिये योग दिवस में भाग लेंगी उत्राखट की देरदून में आज मुख्य मंत्री पुशकर सिंग्धामिश रमदान कारिकरम के तह सवच्ता अभियान में शामिल हुए सफाई करके सवच्ता कसतेश दिया और इसे के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दिजा आग्या नमस्कार